اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ نحمدہ و نسلی و نسلیم و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ مَيُّتِ الرَّسُولَ فَقَدَ تَعَاللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلات السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعْلَى لِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِيد یا حَبِيبَ اللَّهُ صلات السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِيد یا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سناء اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں حدیعہِ درود السلام نہائیت عدبِ اعترام پیار و محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے نہائیت واجبِ اعترام جناب چودری امانت صاحب اور حضرتِ قبلہ قاری مشیر احمد صاحب فخریرِ سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا قاری تنویر و ٹالوی صاحب عاشقِ رسول جناب قاری محمد رفیق صاحب دیگر واجبِ اعترام مولانا اکرام ساداتِ اکرام حاضرینِ محفل اور جتنے بھی حضرات محتقف ہیں میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ بات آپ اعترام کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر میری حاضری آستانِ عالیہ ڈھوڑا شریف رہتی ہے اس لیے کہ مجاہدِ اہلِ سنت پیرِ طریق قطرہ برِ شریعت حضرتِ سابزادہ پیرِ محمد احمد شاہ صاحب قادری قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہمارا بڑا بیار تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آستانوں پر جا کر دیکھا ہے آستانوں کے سجادہ نشین اس خوبصورت انداز سے آستانوں کا نظام نہیں چلا سکتے جس طرح قاسم ٹرسٹ والوں نے نظام اور انتظام چلایا ہے اور یہ حضرت صاحب حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت فیصلہ تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا فاندانوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لڑائییں جگڑی رہتے ہیں اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا مجھ سے پہلے عظیم مذہب سکالر حضرت علیہ محمد علیہ رضا المصطفی صاحب قادری اتاری زیدہ مجدہ اور میرا اپنا یہ جی چاہتا تھا کہ آپ بیان فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں کیونکہ موجودہ دور کے اندر اس بات کی اشہد ضرورت ہے کہ لوگوں کی ہر حوالے سے تربیت کی جائے اور الحمدللہ میں نے چونکہ میں خود آرسال اعتقاف بیٹھتا ہوں اس سال ذرا الیکشن کی وجہ سے یہ سعادت مجھے نصیب نہیں ہو سکی ہر سال کاری بشیر صاحب مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے تو میرا خیال اللہ تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہے کہ اس سال میں اعتقاف نہیں بیٹھا آپ کی خدمت میں آذر ہو گیا ہوں تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے جو حضرت مولانا رضا و مصطفی صاحب نے بیان فرمایا ہے اب مزید آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف بیٹھتا ہے اللہ تعالی اس کو دو حاج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور یہ تو ایک فضیلت ہے نا لیکن بندے کوئی سی بات پہ نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے یہاں بیٹھے دو حاج اور دو عمرے کا ثواب مل گیا ہے تو اب فرض ہوتے ہوئے بھی صاحبِ نصاب ہوتے ہوئے بھی بندہ کہے کہ میں تو عرصہ لتقاب بیٹھتا ہوں تو دو حاج کا ثواب مل گیا ہے تو اب مجھے خانے کا بے جانے کی کیا ضرورت ہے یہ بات نہیں وہاں جا کے حاج کرنا حاج کے ارکان پورے کرنا اور بقاعدہ طور پہ وہاں جا کے سارا سلسلہ کرنا یہ فرض ہے یہاں تو صرف فضیلت بیان کی گئی ہے اور شان بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ اعتقاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو حاج اور دو عمرے کا ثواب اتا فرماتا ہے اور یہ اعتقاف میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی معبوب سنت ہے کہ روزے فرض ہونے کے بعد میرے آقا دو عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا اور ایک سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتقاف کا ناغہ ہو گیا تو اس سے اگلے سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا بیس دن کا تو اعتقاف اور میں نے یہ جو یہاں روڑا شریف میں یہ جو سلسلہ دیکھا ہے کہ علماء کی آمد اس موقع پر اور جتنے بھی مریدین متوصلین عقیدت من نظرات یہاں جمع ہوتے ہیں ان کے لئے بقاعدہ طور پر ایک تبلیغ کا سلسلہ علماء کو بلا کے جاری رہتا ہے اور آخری دن تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے اشتہارات ہم پڑھتے رہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لئے ہیں اور آپ اس طرح کیا کریں کہ جس طرح آپ عدرات اعتقاف بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کتاب آپ اپنے ساتھ لے کے آیا کریں جس طرح آپ بس طرح اور باقی چیزیں ضرورت کی آپ ساتھ لاتے ہیں اس طرح آپ کوئی نہ کوئی کتاب دینی کتاب آپ ساتھ لے کے آیا کریں اور فارغ وقت میں آپ اس کا مطالعہ کیا کریں اور ایک دائری اور ایک کلم آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کہ علماء آپ عدرات کے سامنے جس طرح حضرت مولانا نے بیان فرمایا آپ ان باتوں کو ضروری ضروری باتوں کو نوٹ کریں اور یہاں باتیں سن کر علماء سے آپ اپنے گھر میں جا کے اس بات کی تبلیغ کیا کریں اپنے بچوں میں اپنی بیوی میں بیٹھ کر اپنے عزیز و قارب میں بیٹھ کر پریا میں بیٹھ کر شادی بیعہ کے موقع پر اور صفح ماتم پر بیٹھ کر آپ یہ کہا کریں کہ ڈوڑے شریف کے علماء وہاں آئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ مسائل بتائے تو اس سے آپ کو علم بھی آصل ہوگا اور ذہن بھی آپ کا اور عقیدہ بھی آپ کا پختہ ہوگا اور جیسے بھی آپ وہ چیزیں میں نکال کے دیکھیں گے حضرت گرامی آپ کو مطلب ہے کہ علم بھی آصل ہوگا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا عمل بھی جو ہے یہ مضبوط ہوگا آپ کم از کم ان چیزوں کو نوٹ فرما لیا کریں کہ جو علم آپ کو بتاتے ہیں ایک ڈائیڈی اور ایک پینسل آپ ساتھ لے آیا کریں اور ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو آپ نوٹ کرتے جایا کریں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جب صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین حاضر ہوتے تھے تو وہ سارا دل بیٹھے رہتے تھے آقا دوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور جب اٹھ کے اپنے گھروں کے اندر جاتے تھے تو ہوتے گرام سارا دن جو باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوتی تھی وہ گھر میں جا کر سب کو جمع کر کے اپنی بیوی کو بچوں کو عزیز و قارب کو اور اشتہ داروں کو جمع کر کے وہ ساری باتیں اپنے گھر کے اندر جا کے بیان کرتے تھے کہ آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں یہ سنت پاک ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور قیامت والے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اسحاب کتاب کے اندر مشغول ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عرص کے سائے کے نیچے بیٹھ کر وہ جنت کی خوراک اور جنت کے مشروبات پی رہے ہوں گے صحابہ اکرامی جو اسحاب دے رہے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرص کریں گے مولا یہ تو لوگ کھا پی رہے ہیں اور ہم یہاں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرمائے گا کہ لوگو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر روضہ رکھا کرتے تھے آج ان کو جنت سے خوراکیں مل رہے ہیں ان کو جنت سے آج مشروبات مل رہے ہیں اور جنت کے پھل ان کو عطا کیے جارہے ہیں اگر تم بھی دنیا کے اندر روضہ رکھتے تو آج تمہیں بھی یہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی جاتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازیں ان میں سے ایک دروازے کا نام بابو ریان ہے اور آقا دوانہ علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو لوگ روزے دار ہیں جو دنیا کے اندر روزے رکھتے رہے اور قیامت والے دن ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا کہ جو لوگ دنیا میں روزہ رکھتے رہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں اور جب آخری بندہ داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو لوگ باقی ہوں گے وہ باقی دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حضرت اکرامی اعتقاف بیٹھنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دروازہ بیٹھنا آپ کا یہاں پر یہ ویسے ہی نہیں ہے ہم نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ لوگ اعتقاف میں شغل دنیا کی گپے دنیا کے معاملات اور باقی جو ہیں وہ وقت گزارو وہ جو ہے نا وہ جاری رہتی ہے کہ چلو دستیں آرام سے جا کے بیٹھیں گے اور اپنا وقت گزاریں گے لیکن الحمدللہ آستانہ علیہ وڈوڑے شریف کا یہ پورے مطلبے کے علاقے کے اندر اور سارے مطلبے کے آستانوں میں سے ایک بہت بڑا حزاز ہے یہ کہ پورے دستیں علماء کو بلا کے لوگوں کو مستفید کیا جاتا ہے اور میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر آج حاضر ہوں اعتقاف اور رمضان شریف کی برکات آپ علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ علماء آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں تو میں آخر کے اندر یہ بات آپ اگر آت کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز سنگیو اور دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حزاز عطا فرمایا ہے ایک تو آستانہ علیہ وڈوڑا شریف کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے اور اپنی یہ نسبت جو ہے آپ اس کو مضبوط سے مضبوط دار کریں اس نسبت کو آپ زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں کیونکہ علیاء کرام کے ساتھ نسبت جو ہے یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر و عشر کے اندر یہ نسبتیں آپ کے کام آئیں گی اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کو صرف انہی کاموں کے اندر مشغول نہ رکھیں کہ سارا دن مبائلوں پر اور سارا دن فیق بکوں پر بیٹھ کر سارا دن فضول گپوں کے اندر اور سارا دن فضول معاملات کے اندر گزار کر حضرت گرامی اپنی زندگی کے دن پورے نہ کریں بلکہ جیسے آپ کو کفارگ ٹائم ملتا ہے اور میں تو اپنے تمام سنگیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چوبیس ٹینٹوں میں سے ایک ٹینٹہ آپ دین کے لئے ضرور نکالیں یا تو کسی عالمی دین کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کریں کہ کسی مدرسے کے اندر جا کر کہ کسی معتبر عالمی دین کے پاس بیٹھ کر ایک گھنٹہ ضرور عقائد کے متعلق معاملات کے متعلق حضرت گرامی یہ تمام چیزیں آپ بیٹھ کے سیکھا کریں تاکہ حضرت گرامی آپ کو کچھ دین کے متعلق بھی علم ہو اور پتا چلے اب ایک بندہ ایک بندہ کسانوں کے یعنی کہ اپنی کھیت کے اندر ٹیکٹر چلا رہا ہے یا حل چرا رہا ہے اس کے پاس ایک بندہ چلا جاتا ہے بغل میں کتاب دبائی ہوئی ہے اور جاتا ہے کہتا ہے آؤ میں تمہیں اللہ کی باتیں بتاؤں اور وہ اب دیکھو ایک بندہ چلانے والا ہے یا ٹیکٹر چلانے والا یا اپنی زمین کے اندر بیٹھ ڈالنے والا ایک جمیدار بندہ ہے اب اس بندے کو کیا بتائے کہ حدیث کیا اور قرآن کیا ہے اور وہ بندہ آپ کے سامنے قرآن کا مفہوم کہ حدیث کا مفہوم کیا بیان کر رہا ہے حضرت گرامی ہم علماء سے دور اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا ایسے لوگوں کو ہم اپنے پروگراموں کے اندر انوائٹ کرتے ہیں بھلاتے ہیں کہ جو صرف یہ کہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح شہادت حاصل کی اس طرح آپ نے کیا اس طرح تیر لگے اور یہ معاملہ ہوا حضرت گرامی ہم صرف یہ سنتے ہیں شہادت کا باقیہ لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس کا پسے منظر کیا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوئے آپ نے یہ فرمایا کہ سرداد نداد دستردست یزید حقہ کے بنا الہ الا سسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں کے اندر اپنا ہاتھ نہیں دیا اس وقت ہاتھوں کے اندر ہاتھ دینا یہی ووٹ تھا لیکن آج پرچی ڈالنا یہ ووٹ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ادرات نے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر یاد رکھنی ہے کہ پچیس جولائی کو آپ نے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب کرنا ہے ٹھیک ہے اور اور آپ کو بتا ہے کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہمارا تو اس کام کے ساتھ کوئی اتنا معاملہ ہی نہیں تھا اور لوگوں کو درسے قرآن دینا یا بچوں کو پڑھنا پڑھانا یہ سلسلہ تھا ہمارا لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اگر میدان میں نہیں آئیں گے تو قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ تم نے ظالموں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا اور ممبر پہ بیٹھ کے علماء یہ باتیں بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کی سامنے اور معرم کے مہینے کے اندر یہ دیکھ مہینہ ہم مولم علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ جو ہمیں واقع کربلا سنائیں اور رلائیں خود بھی روئے کیا جھوٹا روئے کیا سوچا روئے لیکن بہت جا کے ہماری کیفیات وہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اصل منظر وہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ حضراتِ گرامی امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضیت کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ کیوں نہیں دیا تھا اس کے کرتود کیا تھے اس کے معاملات کیا تھے وہ کرتا کیا تھا آج امامِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے سے ایک آمنی بنے گا کہ جب تک حضرتِ مولاِ کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر عمل نہیں کیا جائے گا آج امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ویسے منانے سے ایک آمنی چلے گا اور یہ نارے لگانا حسینی یہ زندہ بات یزیدیت مردہ بات اور پھر یزیدوں کے پاس جا کے بیٹھنا اور ان کو جا کے ووڑ دینا ان کی تائید کرنا ان کی حمایتیں کرنا حضرتِ گرامی یہ کونسی حسینیت ہے حسینیت تو یہ ہے کہ ان کی نفی کی جائے اور امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسینیت کو ووڑ دیا جائے اور حقیقت بھی یہی ہے حضرتِ گرامی قدر کہ اب آپ دیکھیں حضرت مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے ساری باتیں وہ آپ نے بیان فرما دی لیکن میں آپ ادرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ستر سال ہو گئے ان لوگوں کو ووڑ دیتے ہوئے ان کی حمایت سارے معاملات اب جتنے بھی ادرات آپ یہاں تشریف فرما ہیں ایک تو آپ نے خصوصی دعا بھی فرما نہیں ہے ہر نماز کے بعد آپ دعا کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جائیں کہ جو دین کی بات کریں اور پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جائیں کہ جو لوگ دین کی بات کریں اور نمو سے رسالت کی اور ختم نبوت کی بات کریں ورنہ ہمارا تو دیکھیں یہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا آپ کو پتہ ہے آپ علاقے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اور صرف اور صرف میں آپ کو بالکل سچی بات بتا انہوں دربار شریف سامنے ہیں محتقیب لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں بہوضو ہو کر صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا دین تخت پہ آ جائے اور کوئی مقصد ہے نہیں ہے بلکل میں آپ کو حقیقت اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں الیکشن کے اندر آیا ہوں تو صرف خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ورنہ اور ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت پر ڈاکے اور پھر علماء پر ظلم اور ذاتیاں پھر مسجدوں کے سپیکر اتارنا اور پھر دین کے ساتھ ظلم علماء کی داڑییں پکڑ کے ان کو ممبروں سے نیچے اتارنا اور مسلنوں سے کھینچنا ان پر پرچے دیریکٹ دیشت گردی کے کٹنا اور بہت زیادہ ظلم و ستم اور یہاں تک کہ غاضی ملت سلامیہ غاضی ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر کوئی نام بھی لیتا تھا اس پہ بھی دیشت گردی کا پرچا کر دیا جاتا تھا اور وہ کتنا مشکل دور تھا اور کتنا کٹن دور تھا لیکن دور کے اندر بھی جولماء اور مشایق کھڑے رہے ان کی عقیدت کو اور ان کی محبت کو ہم خراجے تحصیل پیز کرتے ہیں ایک نائندہ بھی اس بات کی ضرورت ہے حضیاتِ گرامی وہ پریکٹیکل تھا اب میدانِ عمل ہیں کہ اب کیا ہے میدانِ عمل ہیں آپ نے اس دن گھر سے بابوزو ہو کے نکلنا ہے اور لبائک کے نارے لگاتے ہوئے سرکار کے نام کا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے میرے لئے حضرت مولانا رضا المصطفیٰ کے لئے اور جناب امانت صاحب کے لئے کاری بشیر صاحب کے لئے تنویر بطالوی صاحب کے لئے ووٹ نہیں ڈالنا امیر مجاہدین کے لئے پیشوائے لسنت کے لئے ووٹ آپ نے نہیں ڈالنا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے اگر قیامت والے دن مجاہدین کے گھڑوں کا پشاب اور ان کا گوبر ان کی لیدیں تو لی جائیں گی تو کیا خیال ہے آپ کی پرچین ہی تو لی جائے گی کہ جو آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دی ہے الیکشن کے قریب یہ لوگ نوٹوں کی بورییں کھول دیتے ہیں سیاسی لوگ ہیں نا ان کو سارے گر پتہ ہوتے ہیں ہمیں تو ابھی اتنے گر پتہ ہی نہیں ہیں دیکھ آستہ آستہ سارا پتہ چلتا ہے نا لیکن ہم نے آپ کے سامنے بالکل سچی بات کرنی ہے نہ جھوٹے وعدے کرنے آپ سے اور رہنا بھی آپ کے ہلکے کے اندر ہی ہے اسی ہلکے کے اندر رہنا ہے نہ ہم نے انگلینڈ کے اندر کوٹھی بنانی ہے نہ اسلام آباد کے اندر اور نہ مری کے اندر جب یہاں گرمی لگی تو وہاں چلے گئے اور جب وہاں سردی لگی تو لاورمے کوٹھی بن گئے وہاں چلے گئے حضرت اگرامی ہم نے آپ لوگوں کے اندر ہی رہنا ہے آپ کے پاس ہی رہنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا نا کہ اپنے گروں کے سامنے دروازے تو لگانا در کنار اپنے گروں کے آگے پردہ بھی نہیں لگانا تاکہ فریادی آسانی سے تمہارے پاس آ کے اپنی فریاد سنا سکے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا پاکستان دیتا ہے چونکہ آستانہ علیہ ڈوڈا شریف کے جو مریدین ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہیں صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اس آستانے کے ماننے والے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں تو جہاں جہاں بھی آستانہ علیہ ڈوڈا شریف کے مریدین موجود ہیں اس سارے کے سارے تحریک اللہ بیگ یا رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور یہ جو زہد چوہان صاحب بجوات سے یہ پی پی کی سیڈ پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو عدرات بجوات سے تشریف لائے ہیں یہ ان کے ساتھ تعاون کریں زہد چوہان صاحب یہ پی پی کے سیڈ پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ عدرات ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے حسینی جذباب رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نعرے لگاتے ہیں نا ہم خاص طور پر مورن میں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت اب آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ واقع حسینیت ہی زندہ باد ہے اور یزیدیت ہے ہی مردہ باد ٹھیک ہے نا آپ نے اپنے عمل سے یہ باد ثابت کرنی ہے اللہ رب العزت اس آستانے کو تا قیامت آباد ارشاد رکھیں اور ہم جب اس علاقے سے گزرتے ہیں تو سکول کالج ادارے جو صاحب نے اپنی زندگی کے اندر قائم فرمائے اور الحمدللہ آستانے کا انتظام اور انسرام یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے درس و تدریس کا بھی ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت آر آباد ارشاد رکھیں تو تمام ادرات دعا فرمائیں اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک اسلم وسلح علی مادن الجود والکرم منبائل علم والحلم والحکم مبارک اسلم مولا کریم آج کی یہ محفل پاک اپنی بارگاہ آلیہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جمعیلہ سے قبول و منظور فرما اور جتنے بھی ادرات اعتقاف بیٹھے ہیں یا اللہ صاحب کا اعتقاف ترابعیں نماز قرآن پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ آلیہ کے اندر قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لئے بخشش و رحمت کا ذریعہ بنا یا اللہ یہ نمضان مبارک تیرا میمان مہینہ ہے اور یہ تیرا میمان مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کے اندر یا اللہ اگر کوئی کتائی ہو گئی ہو غلطی ہو گئی ہو کوئی گناہ ہو گیا ہو یا اللہ معفی اطاع فرما آپ نے مابوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تحریک اللہ بیگ یا اللہ وسلم کو دن دگنی راج چگنی ترقی عطا فرما پورے ملک کے اندر جو کینڈیڈٹ کھڑے ہیں یا اللہ جس طرح تُو نے پہلے ہر میدان میں تحریک کو کامیابی عطا فرمائی ہے آئندہ بھی یا اللہ تُو ہر میدان میں تحریک کو کامیابی عطا فرما اور یا اللہ ان لٹیروں سے ہماری جان چھوڑا کر مولے کریم ہمیں کو نیک حکمران عطا فرما جو اس ملک کے اندر نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاظ کرے تاکہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر انصاف پہنچے اور ہر ایک خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے یا اللہ اپنے معبوب علیہ السلام کے مبارک اور پاک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما حضرت مولانا نے جو فرمایا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس مدرسے کو طالبات طلبات جو سکول ہیں اس آستانے کے ساتھ جتنے بھی ادارے متعلق ہیں ملحق ہیں یا اللہ سب کو کامیابی کامرانی عطا فرما اس ادارے کے اندر پڑھنے والے طلبات طلبات پڑھانے والے اسادزہ مامنین تمام لوگوں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما کامیابی عطا فرما اور یا اللہ یہ دنیا اسلام کا ایک عظیم استانہ ہے اس کو آباد و ارشاد فرما صدا بہار دیں سباغ قدیخ ازانہ آوے ہوم اور فیض ازاران تائیں تہار بکھا پھل کھاوے جتنے بھی لوگ دعا کے لئے کہتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات پریشانی ہیں دکھ درد اللہ دور فرمائے بے ولادوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرما کر سب کے لئے بخشش و رحمت کا ذریعہ فرما اور جتنے بھی صاحب مزار یہاں آرام فرما ہیں دربارِ علیہ پر یا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرما ان کی قبور پر یا اللہ آپ نے خصوصی رحمتیں آتا فرما کروڑ و رحمتیں نازل فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرتی حسنتا وقینا زاب النار اور بالخصوص القاسم ٹرسٹ کے جتنے بھی عدداران ہیں جت چیرمن صاحب اور جتنے بھی عدداران ہیں یا اللہ سب کو مزید اتفاق عطا فرما اتحاد عطا فرما آپس میں پیار محبت عطا فرما اور جس طرح پہلے خلوص نیت سے کام کرنے آئندہ بھی یا اللہ سب کو اپنے منصف پر رہ کر خلوص نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں